اب حکم ہے مسلمانوں کو کوئی بیمار ہو جائے تو ایادت کرو یعنی کہ تجھے جراسیم لگ جائیں گے دور رہو جیسے آج یہ ہے کہ کرونے والا مر جائے گا تو مو بھی نہ دیکھو غسل بھی نہ دو جنازہ بھی نہ پڑھو نہیں شریعت نے یہ کہا کہ تم اس کی ایادت کرنے جاؤ یعنی جس کے اندر یہ ہے کہ فیزیکل کنٹیکٹ ہونا چاہیے آج تو یہ ہے نا کہ لوگ یوں سلام سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں کہیں مازلہ اسلام سے ہی نہ ہو جائیں کہ دور سے ہی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے تم نے اس کے ماتے پہ ہاتھ رکھنا ہے فیزیکل کنٹیکٹ سے تم نے اس کی ایادت کرنی ہے اور مریض کے لیے ایادت کا احتمام یہ شریعت ہے نہ اس کے آنے سے اگلے کا مرض بڑھے گا یہ جو کلوز کنٹیکٹ کی وجہ سے باتیں کی جا رہی ہیں اور نہ ہی آنے والے کو اس کا مرض لگے گا بلکہ شریعت کے مطابق ان کی جب ملاقات ہو جائے گی تو پھر خالق کائنات جللہ جلالہ دونوں پہ فضل فرما دے گا جام ترمزی میں حدیث شریف موجود ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمام ایادت المریض این یادا یادہو علا جبہتہی سرکار فرماتے ہیں کہ ایادت پوری تب ہوتی ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا رواج کہ گلدستہ لے جائیں اس کے لیے یا فروٹ لے جائیں یعنی یہ چیزیں بھی ظاہر ہیں کہ خلوص کے ساتھ ہوں تو ان کا بھی فائدہ ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ من تمام ایادت المریض مریض کی یادت کا حق تب ادا ہوتا ہے پوری تب ہوتی ہے این یادہ یادہو علا جبہتہی کہ یادت کرنے والا اپنا ہاتھ مریض کی پیشانی پہ رکھے اب آج کے یہ جو آئسولیشن والے ہیں اور آج کے جو فیزیکل کنٹیکٹ کی وجہ سے انگریزوں کی بولیاں بول رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا کہ اگر فلان مرض ہو تو پھر تو ہاتھ نہ رکھنا یعنی یہ تو فوش شدہ کے غسل سے بھی باغی ہونے والے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ یادت کا حق کتاب ادا ہوگا کہ اپنا ہاتھ رکھے اس کی پیشانی پر اوفی یدہی یا اگر پیشانی پر نہیں رکھتا تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یعنی وہ جو مسافہ سے آج لوگ دستبردار ہوئے پڑے ہیں سرکار نے اس میں بھی شفا بتائی ہے اور یہ کہ فرما جب میرے امتی مسافہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ چھڑتے ہیں تو ظاہری طور پر باطنی طور پر گناہ بھی جڑ جائیں اور شفا بھی مل جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اگرچہ پہلے سلام لے چکے ہیں پھر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یا ماتر پہ ہاتھ رکھے اور فیسالہ کیفہ ہوا پھر پوچھے کہ حال کیا ہے اور وَتَّمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُسَافَحَ فرمائیے جو ہے نا سلام کہنا تحیہ یہ پوری طب ہوتا ہے جب مسافہ بھی کروگے تحیہ یعنی السلام علیکم کے ساتھ مسافہ سرکار کے یہ لفظ جامع ترمزی میں ہیں اور صرف ایک کتاب میں نہیں مسند امام احمد میں بھی ہیں تبرانی کی موج میں کبیر میں بھی ہیں وَتَّمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ تمہارے تحییات کی تکمیل اِذَا ہُیِّتُمْ بِتَحِيَّةِ جب ایک تم اسلام علیکم تم میں سے کہتا دوسرا جواب دے تو اس تحییہ کی تکمیل کیسے ہوگی فرما تکمیل یہ ہے المسافہ کہ جب آپس میں مسافہ ہوگا تو پھر تحییہ پورا ہوگا پھر تحییہ مکمل ہو جائے گا یہ حدیث کے لفظ اس عیادت والی حدیث میں سرکار نے بیان کی ہیں یہ ہے علم غیب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مرض والے مسئلے میں آ کر کئی لوگ مسافہ سے پھس لیں گے ویسے تو کریں گے اور کچھ تو ویسے ہی وہ ہے نا کہ جن کو جراسیموں کا خطرہ ہی اتنا ہے کہ ہمیشہ ہی دستانیں چڑھائے رکھیں کی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ